شامد اے بادشاہ یعنی خدا ہمارکان ہے یعنی سی جو ایدار دھڑک ہو جرہ مضمون کیا کہ یہ چونے ہوئے آئے اے اوز زندگیری علامت ہے اے اتھے جان کی راہ ہے اے اتھے جان میں سے اور جرہ اس سینی پہ دولہ سٹیپ رکھ لیتا ہے اور یقین ہے ہمی شادی زندگی اے ایسی جو ہمیشہ کی زندگی کے بارے جلوسی دور کرتے ہیں ہمیشہ کی زندگی ایک عظیم منظر ہے یہ این کوئی تھوڑی گوتی کر لیں گے ایک عظیم منظر ہے مسیحت نے جو ہمارے لیے رکھی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور یہ زندگی خدا کی اپنی زندگی ہے جس کے لیے یہاں لفظ جان نہ استعمال ہوا ہے یعنی ہمیں آج ہمیشہ کی زندگی کو جان نہ ہے اور یاد رکھو جس کے لیے یہاں لفظ جان نہ استعمال ہوا ہے یہ وضی لفظ ہے جو مقدسہ مریم نے خورشنہ سے کہا کہ میں مرد کو نہیں جانتا اسی طرح سے جب ہم یہ دور کر دی ہیں تو مسیحی مذہب نے ایک خصوصیت ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہمیں بکھاتا ہے اگر جی لوگ ساتھی اس کی وقت ہی بکھاتا ہے سچی مسیحت کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملدی اگر جی لوگ یہ زندگی جس کی ہم وہ خائد کو ضرورت ہے خائد کو ضرورت ہے یہ نہیں ہے کہ باپ دعا کرتا ہے باقی کو ضرورت نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ بھی دعا کرتی ہے شہر کا ضرورت نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ دونوں دعا کرتے ہیں بچوں کو ضرورت نہیں یعنی جو راست و باری پر تقیہ کرتے ہیں وہ اس زندگی کو اپنے لگے لے لیتے ہیں مرتی انہی باپ سونا اس نوجوان کی یہی مشکل تھی اس نے کہا کہ اے خوڑان میں کیا کروں کہ نجات پاں یسو نے کہا تو اپنا ساتھ کچھ بیٹھ کر غریبوں کو مانتے ہیں اور میرے پیچھے ہوئے لکھا ہے کہ اس کے نمی میں یہ کام مشکل تھا وہ بہتنی سے لاؤ کے ہمیشہ کی زندگی کو مختلف نام دیئے لیتے ہیں یعنی یہ وہ حالت ہے جس میں موت نہیں رہی ہمیشہ کی زندگی وہ زندگی ہے جو آسمان کی پاکشنی کا ایک نام ہے اس طرح داتوں کو یسو نے کہا آج ہی تمہیں ساتھ غرقوس میں ہوگا اگر عزیزوں یعنی اس کو خلا کی بچش کہا گیا ہے مطلب زندگی سے کہا گیا ہے یہ تقدیل شدہ زندگی ہے اور یہ زندگی مسید طور سے گھبرانی لائی زندگی نہیں جس میں عزیزوں یعنی اسمان کا دیان کر رہا تھا وہ اس نے کہا میرے بچوں دلو مند آج ہم رات کا کھانا بعد شموں کے ہمارے شاکستان میرے زیزوں یہ زندگی فتح مند زندگی ہے یہ زندگی خوشی کی زندگی ہے پہلا پترز پہلا بات اسی آٹھ میں آئے تھے فتح یہ زندگی نئی فتح اور نئی کی سانگت ہے یہ زندگی قسمت کی زندگی ہے اور میرے زی جو قسمت کی زندگی کے باہر میں تھوڑا سا رکھ سکتے ہیں یہ زندگی استماعات ہوتی ہے مگر ختم نہیں ہوتا ہے یہ پیسن میں مانی زندگی نہیں ہے یہ زندگی جہور کے پانی یا میرے زیزوں نبی کے پانی کی ماند نہیں ہے یہ زندگی طریعہ کے پانی کی ماند ہے جو طریعہ میں پانی بہتا ہے وہ میرے زیزوں کم نہیں ہوتا کئی اس میں سے نرے نہیں کرتی ہیں کئی ہزاروں کھید سراف ہوتے ہیں لیکن اس دریا کا پانی اپنی سطح پر قائم رہا ہے ہمیشہ کی زندگی جو ہے یہ ہی ہے کہ بلینہ انسان جتنا تھی اسے اڈام کرے اسے قبول کرے یہ زندگی ختم نہیں ہے میرے زیزوں یاد رکھیں قصر کی زندگی میں انسان دونوں طرف سے اپنا قلق بائے گا یعنی دونوں طرف سے کھلا کر ایک طرف کھلا کے جلال اور بوسری طرف خاجت مند ہم جنسوں انسانوں کے لئے خرچوں کا ہے خدا منی یسو رسی کے بارے میں آپ بہت اچھو کرا جانتے ہیں وہ جہاں بھی خدا پر کلام سنا کے وہ باپ کرزے کر دیتا باپ کرزے کر دیتا زمین پر وہ کوڑیوں کو باپ کرتا بچوں کو کھانا کی لاتا اندو کو آنکھیں دیتا لے آسمان پر بھی خدا کی مانتا اور خدا کی بلکل فراغ کر رہی ہے میں نے دیتا اس بات لوگی یاد رکھیں جو ضرورت ہے قسمت کی زندگی جسم کے ساتھ فرچے نہیں ہوتا ہے بلوچہ فتح سے بخشی کوئی کھانے کے لئے اپنی کھانے چھکا بھی پیش نہ دیں کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کھانے ہم نیشہ کی زندگی ملے چکی ہے یہ کوڑے وہاں کو ٹک نہیں پہنچا اور دری نہیں اور تھپرائی نہیں ملے دوری کے لئے خدا سے جلال کے لئے اپنی پیچھے چھکا بھی یہ ہے قسمت کی زندگی فتح مدزد یہ زندگی مسیح نے ہے یہ ہمارے لئے خوشی کی بات ہے کہ مسیح کو ہم نے قبول کیا اور مسیح نے ہم نے وہ صرف خدا کی فرزندیت کے ہاتھ میرے نزیدو ہمیں یہ زندگی خود پیدا نہیں کرنے پڑتی یہ مسیح زندگی جو ہے مسیح کی زندگی جو ہم نے پیدا کیجھ رکھتی ہے دراصل یہ مسیح کی زندگی ہے یہودی لوگ سوچے پھے کے ہمارے پاس پرانہ ہے دلامہ یہی قویت ہے جس کے پاس قویت ہے یہ ہماری زندگی کا صبح ہے لیکن یسو نے ان سے کہا کہ تم زندگی پانے کے لئے میرے پاس کیوں میں نہیں کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کے لئے نہ اس انکتاب کی ضرورت ہے نہ اباہام کی نسل ہونے سے تلت ہے بلکہ یسو نے کہا کہ تم زندگی پانے کے لئے میرے پاس کیوں میں نہیں کرتے ہیں میرے زیادہ میرے زیادہ اس بات کو یاد رکھنے جی ضرورت ہے کہ شخصیت زندگی کے لئے ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو زیادہ کی سکتہ کی ضرورت نہیں تھی میرے زیادہ زندگی زندگی وہ دے سکتا ہے جو اصلی ہے جس کی زندگی میں گناہ نہ ہو جو خدا اور انسان دونوں کا تربیہ نہیں ہو جو روپ اللہ ہو جو قربت اللہ ہو پھر دوسرا اس لئے خون رہا ہے انجزیزوں یاد رکھیں مسیح کی صلیب کی تاثیر سے سکتہ ہے جو روپ اللہ ہو پھر دوسرا سکتہ ہے سکتہ ہے میرے زیادہ جو جو لگا ساید کی طرف لگتا ہے جو سایدھوں 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 بہت چھوٹی اماحات شکل وہ خلک ہون رہی ہے لیکن اسے خرنل نہیں رہا وہ خر کو دھونت میں دھونت میں تک جاتی ہے اور ایک جناب بیٹھ جاتی ہے پلیس والے آدھے ہیں اور اس کی اجنبیت اور اس کے خوف کو دیکھ کر یہ پجھے ہیں کہ بیٹھی میرا گھر آہاں بس کہا میرے گھر کے سامنے ایک بہت 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 سلیم ہے جب پلیس میں تلاش کی تو تو اس محلے میں اس گاؤں میں جو بہت سلیم تھی مرہ پروس کنے اور جب سلیم کے پاس رجی بچی تو کارو اپنے بھر میں جانے اسے اپنے ساتھ رچتے مل گئے اس نے باپ کو تاہیا اس نے ماں کی آنگل کو نسول کر لیا اس نے اس گھر کے انعاج کا جو اس کا فصہ تھا اس کی مارس بڑھ لی بلکل اسی طرح میں اور آپ بھی جب میرے جیزو اس کی سلیم کی طرف کرتے ہیں اس سلیم کو اپنی زندگی دیر دیتے ہیں اس سلیم کو اپنی نشانی پہر آلیتے ہیں میرے جیزو یار رکھو اسی طرح خاندی ہمیشہ کی زندگی کے بارس کا جاتا ہے خدا منہ یسو نسیح کے خون بہانی سے یہ ہمیں اپنی نوبا یا بیانہ سے بائی سہتر پڑھتی ہیں تو یہ کہتا ہے کہ اپنی نکم سکت یہ ہمیشہ کی زندگی یسو مسیح کے خون بہانی سے ملی ہے میرے جیزو اس نے یہ بھی کہا ہے کہ انسان کے بدلے میں ایک بیان زندگی ہمیں دیتے ہیں کلام میں لکھا ہے خون میں زندگی ہے اور خدا نے کہا میں خون کو چھوڑتا جاؤں گا یہ نشان خدا نے دیتے ہیں مسیح کس طرح یہ زندگی مجھ میں یا آپ میں پیدا کرتا ہے اس کا جواب یوں ہے ایمان کے ذریعے ہیں ایمان سے یہ زندگی ہے میرے جیزو جیزا ہم نے صدی آیت میں دیکھا اور یہنہ کی انجیل میں دیکھا یہنہ رومی کا خل رومی تو مسیح کہتا ہے دنیا کی مظلوی بہت ہے اور یسو کہتا ہے اس خنانگار انسان کو کہ تم زندگی پانی پھر گئے میرے پاس کیوں نہیں آتے میرے جیزو اس بات کے لئے آ رہتے ہیں ایمان کے ساتھ ہمیں جبا مسیح کی مسلوب ہی اتنے ہم شامل ہوتے ہیں یہ ہونا این بات اس کی سول میں آئیت ہے مسیح کے ساتھ مسلوب ہونا مسیح کے ساتھ دفن ہونا اور مسیح کے ساتھ جیل ہونا مسیح کے ساتھ مسیح کے ساتھ مسیح کے ساتھ میں لکھا ہے سب کچھ ہی کی وقت میں پورا ہوتا ایک ہی وقت میں اس کے لئے نہینے وقت یعنی کی جو ہم ناپت نہیں ہے میرے جیزو اس ساتھ یہ بھی مطلب ہے جب ہم کلامی خدا پر بول کر گی تو کلامی خدا کے مطلب ہم یہ خیال کریں کہ میں مسیح کے ساتھ مسلوب ہو جاتا جب مسلوب ہونے کی بات ہے ہم اپنے آپ کو بھوٹا بسر اور جیتا ہوں تو خدا کے اعتبار سے یسو مسیح زندہ سمجھ کھا ہوں یہ ہے ہمیشہ کی زندگی کی ترب کی کر اور ڈور یہ ہمیشہ زندگی کی وہ حقیقت ہے جس سے ہم مو نہیں پیس سمجھ یہ اسلامی زندگی میں الہی فطرت کی پرندکاری ہے صدیق کے بودیتوں میں کنوں کی پرندگی جاتی ہے تو شایر اگر اگر چرسی اگر زندگی دارے سے خلط رکھتے ہوں اگر آپ کنوں کا بیج پوائن تو لوگ ٹھاکی پیرا کرتے ہیں ٹھاکی کا رس آپ چوس نہیں سکتے ہیں وہ آپ کے گلے کو آپ کے میرے کو افیکٹ رہنا سکتے ہیں لیکن جب اس کو کنوں بھی پوائن کی جانی ہے تو کنوں وہ پودا ہے جو انسان کے جسم کو تقریر ہو رہا ہے اور انسان بلد کو زور دلتا بلکل اسی طرح جب میرے زیادوں ہمیں مسیح کے پوائن دقاری ہوتی ہے یہ بدد کیو ہے یہ عادل کا بدد ہے لیکن مسیح کی پوائن دقاری ہوتی ہے تو ہمیں نجاہ کی یافتہ یعنی ہمیشہ کی زمینی کے بارس بنی گئی اس طرح سے یاد رکھیں کسی ناقص درخت کو اچھا درخت بانانے کے لیے پوائن دقاری کی ضرورت ہے ہم انسانی بدد رکھتے ہوئے اگر ہم ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں تو یسو کے خون کی پوائن دقاری کی ضرورت ہے ہمیشہ کی زندگی کے حصول کا اثر کیا ہوتا آج میں آب آب ہم کیا ہم غور کریں کیا ہم مسیح کی صورت پھیلا کریں اور صرف ترقیم کر رہے ہیں دلی کیوں چار بات اس کی انیس عائد لگ آ تاکہ تمام نیوتیں ہمیں ملے میرے عزیزو وہ شخص جس نے کہا جب گھوڑ رہے کہ مجھے سبل چیزہ بڑھت ایک امریکہ کا بہت بڑا عالم ہے میسٹر وارچ یا میر وہ چرچ میں پڑھری صاحب کے وہ دعا کر رہے